ایک بڑی افسوسنا خبر سننے کو مل رہی ہے کہ بدائیوں کی شمسی شاہی مسجد کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ نیلکنٹھ مندر تھا سنبھل کے بعد بدائیوں کی مسجد پر اب یہ دعویٰ کیا گیا ہے اور تین دسمبر کو اس کی اگلی سنوائی اسلام علیکم ورکتاللہ برکاتہ امید ہے آپ کو سب خیرات سوں گے میں بھی الحمدلللہ اللہ 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 شکریہ سنے خیرات سوں گے اور انشاءاللہ جس ویڈیو پر ایکشن دینے جا رہے ہیں مفتی ای ایم کاسمی صاحب کی ویڈیو ہے اور ان کے چینل کا لیماری سباکو دے دوں گا آپ انہوں نے چینل سسکرائب کر لیے گا اور میری ویڈیو کو انٹرز دیکھیں گا دوستو تو کافی دنوں سے شوشل ایمیڈیا پر خبریں چلی لی ہیں ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ پہلے گیا نوابی مسجد پھر سنبھل کی جاوہ مسجد پھر عجمیہ شریف درگاہ اب ایک اور مسجد جاوہ مسجد کے بارے مکتی صاحب جو بتائیں گے وہ ہم جانتے اس ویڈیو کے ذریعے سے اس میں بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ پہلے کبھی مندر ہوا کرتا تھا نیل کرنوں اور اس طرح سے نام انہوں نے بتایا ہے تو کیا حقیقت ہے کیا سچائی ہے جانیں گے میں اس ویڈیو ذریعے سے اور دوستو یہ سب حالات کیوں پیدا ہو رہے ہیں ہم نے کبھی سوچا ہے غور کیا ہے کہ اس وقت کے حالات پڑے ہیں نازک حالات ہیں خاص کر کے مسلمانوں کے لیے پوری دنیا میں ہر طرف مطلب بس ستھ مسلمان مسلمان تو آئیے پہلے ہم لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد کرتے تو آپ کو بھی سمجھ میں آئے گا کہ کونسی مسجد ہے جس کو مندر کا دعویٰ کیا جا رہا ہے اور اس کی سنوائی تین دسمبر کو ہوگی ہے تو ویڈیو اچھی لگا کر دوستو شیئر کیا کریں اور جو بھی حضرت نے چینل پر نئے آتے ہیں وہ سبسکرائب کیا کریں دوسری بات میرا ایک چینل آ رہا ہے جس کے بارے میں نے سوچ آپ لوگوں سے بتاتا ہوں اس چینل کا نام ہے نواش ٹی وی فیپٹین یوٹیوب پہ سرچ کریں گے آپ میرا چینل آ جائے گا اور اس چینل کا لنگ میں ڈسیس سپاکھ میں بھی دے دوں گا اس میں بھی جا کے آپ لوگوں سے سبسکرائب کر سکتے ہیں اس میں Pois میں اٹھیاسی قریبی نہیں ہویا تمام پرانے ہسٹری ہے نولیج والی ویڈیو ہے تو آپ لوگ اس کو سسکرائب کریے گا اور میرا یہ چینل ہے اسلامی اس کو بھی ضرور سسکرائب کیا کیونکہ اسلام سب سے پہلے ہے تو یہ بات آپ لوگ سے بتانی تھی تو چڑی آئیے ہم لوگ مفتی قیم قاسمی صاحب کی باتیں سنتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہے رہے ہیں اور اس پر کوہش کریا گا دوستوں عمل کرنے کی تو چڑی ویڈیو شٹار کرتے ہیں پھر بات کرتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بڑی افسوسنا خبر سننے کو مل رہی ہے کہ بدائیو کی شمسی شاہی مسجد کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ نیلکنٹ مندر تھا سنبھل کے بعد بدائیو کی مسجد پر اب یہ دعویٰ کیا گیا ہے اور تین دسمبر کو اس کی اگلی سنوائی ہوگی یہ بہت افسوسنا خبر آج سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے بدائیو میں جو جامعہ مسجد ہے تو اس کے بارے میں جو ہندو مہا سبا ہے تو ہندو مہا سبا کے سنیوجک مکیش پٹیل اور کچھ لوگوں نے عدالت میں دوہزار بائیس میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ بدائیو شہر میں موجود جامعہ مسجد کی جو جگہ ہے یہ پہلے نیلکنٹ مہادیو کا مندر تھا ہندو پچھ نے عدالت میں پیٹیشن جو دائر کی اس میں انہوں نے یہ ریکیسٹ کی کہ ان کو پوجہ ارچنا کی اجازت دی جائے اور انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ مسجد کا جو موجودہ سٹرکچر ہے وہ نیلکنٹ مہادیو کے پراشین مندر کو توڑ کر بنائی گئی ہے جو اسٹرکچر ہے اس کے بارے میں جو شمسی شاہی مسجد کی انتظامیہ کمیٹی ہے انہوں نے یہ دعویٰ کیا اور کہا کہ مسجد جو ہے وہ ساڑھے آٹھ سو سال پرانی ہے اور وہاں کوئی مندر کا وجود نہیں تھا میرے عزیز بھائیوں میری بہنوں کیا کر سکتے ہیں کیا کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حالات ہیں ایک آزمائش ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس آزمائش سے ہمیں ضرور جلد جلد نکالے گا اتر پردیش میں یہ کیسا ایک عجیب معاملہ کھڑا ہو گیا ہے کہ مسجدوں پر ویواد درگاہوں پر ویواد سنبھل میں شاہی جامع مسجد کو لے کر ابھی ویواد چلی رہا ہے کہ وہ ہری ہر مندر ہے اجمیر درگاہ کے بارے میں شب مندر ہونے کا دعویٰ اب یہ آج بدائیوں کی جامع مسجد کے بارے میں یہ مسئلہ اٹھ گیا اور اس کی جو سنوائی ہے وہ تین دسمبر کو ہوگی کیا کر سکتے ہیں اللہ تعالی سے دعا کر سکتے ہیں اور قانونی لڑائی جو ہم سب لوگ مل کے لڑ رہے ہیں وہ قانونی لڑائی لڑی جائے گی الحمدللہ کچھ اتمنان والی خبر سپریم کورٹ سے سننے کو ملی تھی کہ انہوں نے سنبھل کی جو شاہی مسجد ہے اس پر جو معاملہ چل رہا تھا اس کو روک دیا ہے لیکن یہ بڑا عجیب مسئلہ ہے کہ اب بدائیوں کی مسجد دیکھو اگلے نمبر کونسی مسجد کے بارے میں آتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس مسجد کے نیچے مندر ہے تو یہ بڑا عجیب معاملہ ہے ہم لوگ اللہ تعالی سے راتوں نوٹ کر دعائیں مانگیں اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کریں اور جو قانونی لڑائی لڑی جا رہی ہے وہ انشاءاللہ ہم سب لوگ مل کے لڑ رہے ہیں اور انشاءاللہ آخری دن تک قانونی لڑائی ہم لڑیں گے انشاءاللہ تو یہ بڑی افسوسنا خبر ہے دعاوں میں آپ لوگ زیادہ لگیں دعاوں میں اپنے مفت بہت بڑی ضرورت ہے ہماری بلکہ یوں کہ یہ کہ اللہ ہی حالات کو بدلنے والا ہے اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کریں جتنا ہم سکے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو دوستو یہ تمہار ایکشن جو ہم نے دیکھا مفتی صاحب کی باتوں سے میں تو بہت سہمت ہوں کیا آپ سہمت ہیں تو اپنی ایک ترے کمیٹ باک میں ضرور بتائیے گا مفتی صاحب نے جو بتایا دوستو ایک دم سج بات کہی ہے کہ جس قوم کی حالت خود لا قوم صدارے تو اللہ بھی اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے پھر اللہ کی مدد بھی نہیں آتی ہے آج مسلمانوں کا حال ایسا ہو گیا ہے کہ جمعے کے علاوہ پوری مزیدیں کھاری رہتی ہیں پہلی سب بھر جائے بہت بڑی بات ہے دوسری سب تو کو باتی چھوڑ دیجئے آپ مسلمانوں کے اندر تمام برائیاں پیدا ہو چکی ہیں نمازی نہیں ہے جھوٹ مکاری چگلی گالی گلوج یہ سب عام باتیں ہو گئی ہیں اور کس کا پائے کس کا مار لے پیسہ جس تمام چیزیں مسلمانوں کا اندر مکس ہو گئی ہیں اور جب تک یہ سب سے دور نہیں ہوں گے ہم توبہ نہیں کریں گے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے نہیں پکڑیں گے تب تک اللہ کی مدد کیسے آئے گی گوشتوں اللہ کی مدد تب ہی آئے گی جب ہم لوگ اللہ کی بات مانیں گے تو اللہ بھی ہماری بات مانیں گا تو ہم سب کو چاہیے اپنے حالاتوں پر غور کریں اپنے آپ پر غور کریں اپنے اندر کو معافی مانگیں یاد کر کر کہ اپنے جو بھی گناہ کیا اللہ سے توبہ کر لیں انشاءاللہ اللہ ہی معاف کرے گا اور پھر انشاءاللہ نیچے سب کچھ چھیک ہو جائے کیونکہ یہ حالات کو بدلنے والا سی اللہ ہے اللہ کے سیب کوئی نہیں کچھ کر سکتا ٹھیک ہے اور اس وقت کی حالات تو بڑے نازوک چلنے تو ہم کو چاہیے کہ اللہ سے جتنا ہو سکے مانگیں دعاو مانگیں عبادت کریں خوب نمازیں پڑھیں خود بھی نماز پڑھیں دوسروں کو نماز کی دعوت دیں دین کی دعوت دیں تو یہ سب اچھے کام کریں گے تو انشاءاللہ نیچاہتو حالات بدلتے ہوئے وقت نہیں لگے گا اور حالات انشاءاللہ نیچاہتو بدل جائیں گے اور دعاوں میں یہ ضرور مانگیں ہمارے بنک ہندوستان میں آمن و آمان سکول ہمیشہ برقرار رہے اور پوری دنیا میں بھی اس طرح سے حالات جو چل نہیں آج کل کے وہ بھی اللہ کریں سب ٹھیک ہو جائے تو یہ تھا ہمارا ریکشن امید ایک ویڈو آپ کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی دوستو اس کو شیئر کریے گا ہم آپ سے ملیں گے اپنے سوری میں ہوئے تب تک اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ